بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ایسے جیسے کلام کرتے ہیں پہلے آپ ان کے اعتراض سن لیجئے پھر ہم ان پر کچھ تفسرہ کرتے ہیں اچھا دی میں دو چار باتیں کروں گا جلدی جلدی پہلے تو امیز بھائی کا شکریہ انہوں نے میرے کو چانس دیا اچھا دیکھ ایک آپ نے میں نے بہت سے لوگوں کو سنایا لیکن ایک پوائنٹ جو آپ نے دیا وہ تو میں نے ہاتھ تک کسی سے بھی نہیں سنا کہ وہ وہ جو سنسے والا ماملہ تھا کہ اللہ میں نے چھے پانچ سنسوں دیئے میں بولنا دیکھنا سنا تو وہ اگر اللہ میں کو موسیٰ دیکھ نہیں سکتا تو پھر اللہ میں سے بات کیسے کر سکتا ہے وہ بھی تو ایک سنس ہے جی ہاں بہت زبادت سماج جو ہے ہاں سماج جو ہے یہ بھی تو ایک سنس ہے نا جی ہاں موسیٰ جب جو ہے اللہ سے کلام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب موسیٰ بول رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ بول رہا ہے موسیٰ سن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سماعت جو ہے سماعت تو سیدھا ماد دی جو ہے ایک حص ہے یہ کیسے ہو گئی اس کا مطلب اللہ پھر محسوس ہو سکتا ہے ماد دی ہو گیا نا جی ہاں بلکل اور پھر اللہ کو تو اس بات پر کنٹرول ہونا چاہیے نا کہ وہ کسی کو دکھا دے کسی کو نہ دکھا دے کہنے کو تو مومنین یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اللہ کو جو ہے محسوس ہے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا لیکن خود قرآن کے مطابق اللہ جو ہے موسیٰ سے کلام کر رہا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا کہہ رہا ہے قرآن یہ بات کلیرلی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے اتنی کلائریفیکیشن کے ساتھ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ اور اللہ دونوں ہم کلام ہیں تو بیٹ میں جو سماعت کا جو پہلو ہے جو کہ سراسر مادی پہلو ہے مٹریلیسٹک جو ہے مطلب یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ مٹریلیسٹک ہو گیا مارکتی ہو گیا نا میں نے یہی بات کہی عدما کے سامنے جب میں نے یہ پوائنٹ رکھا تو وہ ناراض ہو گئے مجھ سے ہاں کیونکہ انہوں نے ایسا پوائنٹ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا جی ہاں زیادہ بات ہے یہ تو بہت زبردست پوائنٹ ہے اچھا میرے اپنا خیال جید ہے کہ کوئی بھی آدمی جس اس کے تھوڑی بہت بھی عقل ہے اور شعور ہے وہ کسی چاندنی رات میں باہر نکلے اور اسمان پر نظر ڈالے اور تارے اور جو اتنے تارے دیکھے گا اس کے بعد وہ کبھی بھی یہ مان نہیں سکتا کہ یہ ان تمام تاروں کو کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ ایسی ایسی کتاب کے ذریعے جو ہے ایک میرے دماغ میں بھی ہی آتا جی ہاں جی ہاں یہاں صحیح پوائنٹ ہے آپ کا ہاں جی ہاں آپ ایک کسی چاندنی رات میں جو مجھے نہیں پتا وہاں ہر جگہ مختلف تارے دیکھتے ہیں جہاں تارے اچھے دیکھتے ہوں تو وہ میں نے ایک مرتبہ شہر ہے انڈیا کا وہاں وہاں دیکھے تھے تارے تو وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا پورا اسمان بھرا بھرا تاروں سے تو وہ کوئی بھی آدمی دیکھ لے رات میں تو پھر وہ مان نہیں سکتا کہ ان سب کو بنانے والا یہ اس کسی بھی باتیں کرے گا تو اچھے آپ نے کچھ دنوں پہلے بولا تھا کہ آپ اپنی زبان میں کچھ دوسری زبانوں کے الفاز جوس کریں گے اردو زبان میں مکس کریں گے تو بھائی آپ اچھی اچھی اردو بولتے ہیں بھائی ایسا ظلم نہ کیجئے جس طرح سے بولتے ہیں آپ وہ اسی طرح سے بولتے ہیں اور یہی دبان ہے جو جنت میں پولیس ہے گی ابھی کوئی نہیں جانے گا وہاں پر چلیں ٹھیک ابھی ہاں بہت خوبصورت رسول ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کے موں میں کی چکت یہ اعتراض لگایا ہے سچوالہ نے کہ موسیٰ سے اللہ نے کلام کیسے کر لیا یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ قلم اللہو موسیٰ تقلیمہ قلم اللہو موسیٰ تقلیمہ 4 over 164 کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ایسے جیسے کلام کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے یہ بات قرآن میں جھوٹ ہے اللہ کوئی مادی کوئی مادی چیز تو نہیں ہے مادی حیث تو نہیں رکھتا اللہ تعالی اللہ تعالی میٹریلیسٹک تو نہیں ہے یہ ایک مفروضہ ہے مفروضہ انہوں نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے اس مفروضے کے اوپر یہ مفروضہ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ماہیت اپنی ماہیت کیا بتائیے کب بتائیے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اپنی ماہیت کب بتائیے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے اور کیوں ہے کہ وہ سپیریچول ہے یا میٹریلیسٹک ہے ان دونوں میں سے کیا بات بتائیے اس نے کہ وہ کیا ہے اور کہاں بتائیے کہ بتانا پسند فرمائیں گے آپ اللہ نے اپنی ماہیت کہ وہ کیا ہے کیسا ہے کہاں فرمائیے اس نے تو اپنے بارے میں یہ خبر دیا ہے لَيْسَا كَمِسْ لَيْشَيُنْ بیال اس کی کیا رہا لَيْسَا كَمِسْ لَيْشَيُنْ اس کی مثل اس کی مثل کوئی شئے ہے یا نہیں اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے there is nothing like him اور یہ بھی اس نے فرمایا لَن تَرَانِي یہ بھی اس کی قول ہے کہ لَن تَرَانِي تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ سے کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا seven over one forty three یہ بھی اللہ کا فرمان ہے اور یہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ six over one zero three کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی گویا کہ جہاں بھی اس نے نفی کی ہے وہ دیکھنے کی کی ہے سننے کی نفی کہیں بھی نہیں کی اس نے اگر کی ہے تو بتا دیں سننے کی نفی کہیں نہیں کی آپ یہ سننے کی کیفیت کیا تھی جو اللہ تعالی نے موسیٰ سے کلام کیا تھا اس سننے کی کیفیت کیا تھی یہ تو سننے والا ہی جانے اس لئے کہ وحی کہتے ہی اس خفیہ کوٹ کوئی ہیں جو دوسرا نہ جان سکے وحی کرنے والا جان ہے جس کو وحی کی جارہی وہ جانے تیسرا کوئی نہ جان سکے اس ہی کو وحی کہتے ہیں اب موسیٰ جانے اور اللہ جانے کہ اس کی حیرت کیا تھی کیفیت کیا تھی آپ کو کیا پریشانی ہو گئی کہ جس علم کا سمجھنا آپ کے بس میں نہیں ہے آپ اس میں گھس رہے ہیں یہ آپ کو میٹر کہاں سے ہو گیا اللہ جانے ہیں موسیٰ جانے آپ کی سمجھ ہے کتنی کتنی سمجھ ہے آپ نے اپنی باڈی کو ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھا کہ عمر کے آخر حصے میں آگئے ابھی تک آپ نے پوری باڈی کو نہیں سمجھا آپ کے اس دل کی پلپیٹیشن کیسے ہو رہی ہے جو سینے میں رکھا ہوا ہے ذرا بتائیں گے یہ تو آپ بتا نہیں سکتے آپ کے سر پر بال کتنے ہیں جناب اٹھاون سال عمر ہو گئی ہے آپ کی آپ نے اب تک بال نہیں گنے اپنے سر کے اس ذات باری کے مطالق اس ذات باری کے مطالق ہمیشہ اہل فکر اہل علم اہل فکر کے زبان پہ یہی جملہ رہا رب زدنی فی کا تحیرہ یہ جملہ رہا ہمیشہ حکمت و دانش کا فیصلہ ہمیشہ یہ ہوا حکمت و دانش کا فیصلہ ہمیشہ یہ ہوا معلومم شد کہ ہیچ نہ معلوم شد جس طرح اقبال کہتا ہے ایک دانش برہانی ایک دانش نورانی ہے دانش نورانی غیرت کی فراوانی اقبال اللہ کی ماہیت کا تو معلوم نہیں اللہ کی ماہیت کا تو معلوم نہیں لیکن انسان تو مادی پیکر ہی ہے اسے کچھ بتانے کے لیے کچھ سمجھانے کے لیے تو مادی ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے ان صاحب کو حیرت ہو رہی ہے جو ان کے ساتھ ہی تھے ان صاحب کو حیرت ہو رہی ہے کہ انسان نصیت کرنے کے لیے انسان کو نصیت کرنے کے لیے کتاب کی کیا ضرورت ہو گئی پڑ گئی کتاب کیا استعمال کی گئی واہ بھئی واہ مجھے سچ مالا پر ان کے ساتھ ہی پر حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ بھائی صاحب کیا کرنے بیٹھے ہیں کیا مشن ہے ان کا حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ان کے ہم نوہ بنے گئے ہیں ان صاحب کو یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ لگ گیا کہ کوئی عربی نہیں جائے گا جنت میں صرف اردو سپیکنگ جائیں گے حرماریں کوئی عربی نہیں جائے گا جنت میں آپ جو زبانے باتیں کرتے ہیں اسی میں بہت اچھی لگتے ہیں باتیں کیا کیجئے مددہ یہ کہ اردو سپیکنگ جائیں گے جنت میں کوئی عرب نہیں جائے گا ان کو پتہ لگ گیا اب آپ پوچھئے ان سے کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا والسلام